اوشو اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن لوگوں کے دلوں سے وہ نہیں جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے اچارہ شریر رجنیش اوشو نے اپنی کتاب میم رتیو سکھاتا میں پروچن دیا اس پروچن میں انہوں نے بولا کہ پورپ جنم کو جانا جا سکتا ہے جا نہیں ان سے پرشن کیا گیا کیا ہم اپنے عتید کے جنموں کو جان سکتے ہیں پورپ جنم کو جان سکتے ہیں تو اوشو کیا کہتے ہیں نشجت ہی جان سکتے ہیں لیکن ابھی تو آپ اس جنم کو بھی نہیں جانتے ہیں عتید کے جنموں کو جاننا تو پھر بہت کتھن ہے نشجت ہی منوشہ جان سکتا ہے اپنے پچھلے جنموں کو کیونکہ جو بھی ایک وار چت پر سمرتی بن گئی ہے وہ نشت نہیں ہوتی وہے ہمارے چت کے گہرے تلوں میں انکنشس حصوں میں صدا موجود رہتی ہے ہم جو بھی جان لیتے ہیں کبھی نہیں بھولتے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انیس سو پچاس میں ایک جنوری کو آپ نے کیا کیا تھا تو شاید آپ کشوی نہ بتا سکیں آپ کو کشوی نہ یاد ہو آپ کہیں گے کہ مجھے تو کشوی یاد نہیں ہے ایک جنوری انیس سو پچاس کشوی خیال میں نہیں آتا لیکن اگر آپ کو سموہت کیا جا سکے ہپنوٹائز کیا جا سکے اور سلسلسہ سے کیا جا سکتا ہے اور آپ کو بہوش کر کے پوچھا جائے کہ ایک جنوری انیس سو پچاس میں آپ نے کیا کیا تو آپ صبح سے سانچ تک کا بیورہ اس طرح تک بتا دیں گے جیسے ابھی وہاں ایک جنوری آپ کے سامنے سے گزر رہی ہو آپ یہاں بھی بتا دیں گے کہ ایک جنوری کو صبح جو میں نے چائے پی تھی اس میں تھوڑی شکر کم تھی آپ یہاں بھی بتا دیں گے کہ جس آدمی نے مجھے چائے دی تھی اس آدمے کے شریعت سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی آپ اتنی چھوٹی باتیں بتا دیں گے کہ جو جوتا میں نے پہنے ہوا تھا وہاں میرے پیر کو کاٹ رہا تھا سموہت عوستہ میں آپ کے بھی تر کی سمریتی کو باہر لائے جا سکتا ہے میں نے اس دشاہ میں بہت سے پریوک کیا اس لئے آپ سے کہتا ہوں اور جس مطر کو بھی اچھا ہو اپنے پچھلے جنموں میں جانے کی اسے لے جایا جا سکتا ہے لیکن پہلے اسی جنم میں پیچھے لوٹنا پڑے گا اس جنم کی ہی سمریتیوں میں پیچھے لوٹنا پڑے گا وہاں تک پیچھے لوٹنا پڑے گا یہاں وہاں کے پیٹ میں کنسیب ہوا گرب دھارن ہوا اور بعد میں پھر دوسرے جنموں کی سمریتیوں میں پرویش کیا جا سکتا ہے لیکن دھیان رہے پرکرتی نے پچھلے جنموں کی بیوستہ آکارن نہیں کر رکھی ہے کارن بہت محتب پورا ہے اور پچھلا جنم تو دور ہے اگر آپ کو اس مہینے کی بھی ساری باتیں یاد رہ جائیں تو آپ پاگل ہو جائیں گے ایک دن کی بھی اگر صبح سے سان تک کی ساری باتیں یاد رہ جائیں تو آپ جندہ نہیں رہ سکتے تو پرکرتی کی ساری بیوستہ یہ ہے کہ آپ کا من کتنے تناب جھیل سکتا ہے اتنی سمریتی آپ کی بھی تر شیش رہنے دی جاتی ہے شیش اندھیرے گتر میں ڈال دی جاتی ہے جیسے گھر میں کبار گھر ہوتا ہے ڈال کر دواجہ بند کر دیا ہے ویسے ہی سمریتی کا ایک کلیکٹیو ہاؤس ہے ایک انکونشیس گھر ہے ایک اچیتن گھر ہے جہاں سمریتی میں جو بیکار ہوتا ہے جسے چت میں رکھنے کی کوئی جرورت نہیں ویسے سب سنگریت ہوتا رہتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی انجانے بینا سمجھے ہوئے اس گھر میں پروشت ہو جائے تو تتشن پاگل ہو جائے گا اتنی زیادہ ہے ویسے ہی سمریتیاں ایک محلہ میرے پاس پر جو کرتی تھی ان کو بہت اچھا تھی کہ وہ پچھلے جنم کو جانے میں نے انہیں کہا کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن آگے کی جمعہ داری سمجھ لینی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے جنم کو جاننے سے آپ بہت چنتت ہو جائیں اور ادھک پریشان ہو جائیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں کیوں پریشان ہوں گی پچھلے جنم تو ہو چکا ہے اب کیا فکر کی بات انہوں نے پریوک شروع کیا وہ ایک کالج میں پرفیسر تھی بدھیمان تھی سمجھ دار تھی ہمتور تھی انہوں نے پریوک شروع کیا اور جس بھانتی میں نے کہا انہوں نے گہرے سے گہرے میڈیٹیشن کیے گہرے سے گہرے دیان کیا دھیرے دھیرے سمریتی کے نیچے کی پرتوں کو گھاڑنا شروع کیا اور ایک دن جس دن پہلی واروں نے پچھلے جنم میں پرویش ملا بے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی ان کے ہاتھ پیر کام رہے تھے آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے وہ ایک دم چھاتی پیٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں بھولنا چاہتی ہوں اس بات کو جو مجھے یاد آ رہی ہے میں پچھلے جنم میں اب آگے نہیں جانا چاہتی میں نے کہا اب مشکل ہے جو یاد آگی اسے بھولنے میں بہت وقت لگ جائے گا لیکن اتنی گھبرات کیوں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں مت پوچھئے میں تو سوچتی تھی کہ میں بہت پویتر ہوں بہت سچریتر ہوں لیکن پچھلے جنم میں ایک مندر میں ویشیہ تھی دکشن کے مندر میں میں دیو داسی تھی اور میں نے ہزاروں پرشوں کے ساتھ سنبھوک کیا میں نے اپنے شریر کو بیچا نہیں میں اسے بھولنا چاہتی ہوں میں اسے ایک شرن بھی یاد نہیں کرنا چاہتی ہوں پچھلے جنم میں جایا جا سکتا ہے اور جس کی بھی مرجی ہو اس کے راستے ہے میتھولوجی ہے مہا بیر اور بھد دونوں منوشیوں کو یہ منوشیہ جاتی کو دودھ داند دیا ہے وہاں ان کی اہنسہ بہنسہ کا سداند نہیں ہے وہ سب سے بڑا دان ہے جاتی سمرن کا سداند وہاں پچھلے جنموں کی سمریتی میں اترنے کی کلا مہا بیر اور بھد دونوں ہی پہلے آدمی ہیں پرتی پر جنہوں نے پرتیک صادق کے لیے اہ کہا کہ تب تک تم آتما سے پرچت نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم پچھلے جنموں میں نہ جا سکو اور پرتیک صادق نے پچھلے جنم میں جانے کی کوشش کی اور ایک بار کوئی آدمی اپنے پچھلے جنم کی سمریتیوں میں جانے کی حمد جٹا لے وہاں دوسرا آدمی ہو جائے گا کیونکہ اسے پتا چلے گا کہ جن باتوں کو میں ہجاروں بار کہہ کر چکا ہوں انہی باتوں کو بار بار کر رہا ہوں کیسا پاگل ہوں کتنی بار میں نے سمپتی کٹھی کی کتنی بار میں نے کروڑوں کے انبار لائے کتنی بار میں محل کھڑے کر چکا ہوں کتنی بار عجت اور شان اور پد اور سنگھاسنوں پر بیٹھا ہوں کتنی بار کتنی انت بار اور پھر بار بار میں وہی سب کر رہا ہوں اور ہر بار یہ یاترہ سفل ہوتی ہے تتشن اس کے پدوں کا مو بھنگ ہو جائے گا وہاں آدمی جانے گا میں نے ہجاروں ہجار بار کتنی استریوں کو بھوگا ہے استری جانے گی کہ میں نے ہجاروں پرشوں کو بھوگا ہے اور کہیں کسی پرش سے ترپتی نہیں ملی اور نہ کسی استری سے ہی ترپتی ملی اور اب بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس استری کو بھوگوں اس استری کو بھوگوں یہ سب کروڑوں بار دہر آیا جا چکا ہے اور ایک تھکا دینے والی انتہین یاترہ ہے یہ ایک بار سمرن آ جائے اس کا تو پھر یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنی بار جب ہم کر چکے ہوں اور کوئی فل نہ پایا ہو تو پھر آگے اسے دھرائے جانے کا کوئی پائے نہیں ہے کوئی ارث نہیں ہے بدھ اور مہاویر دونوں نے جاتی سمرن کے گہرے پر جو کیے سمریتی کے عتید جنموں کی سمریتی کے اور جو سادک ایک بار اس سمریتی سے گجر گیا ویا آدمی دوسرا آدمی ہو گیا ٹرانس فارم ہو گیا بدل گیا اوشو کی یہ باتیں جس کو سمجھ آگئی اس کی زندگی چینج ہو گئی اوشو کو بھگوان بھی لوگ کہتے ہیں اسی لئے بھگوان کہتے ہیں جو چیچ اس پوری قطع میں اس بات میں اوشو نے سمجھائی ہے وہ یہی سکھاتی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے جنموں سے چل رہا ہے ہم جو چیزیں آج پانا چاہتے ہیں کتنے جنم ہم ان چیزوں کو پانا چاہتے تھے لیکن بار بار ہمیں یہ لالسہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے لیکن ہماری ان چیزوں سے ترپتی نہیں ہوتی تو ہماری ترپتی کس چیز سے ہوگی ہماری ترپتی شانتی سے ہوگی ہماری ترپتی اس بھگوان کو پا لینے سے ہوگی تو آج سے ہم اپنے آپ کے ساتھ ایک پرامس کریں کہ اس بھگوان کو پانے کی کوشش کریں گے زندگی میں شانتی پانے کی کوشش کریں گے تو ہی زندگی خوشمائی ہو سکتی ہے اوشو جو سکھاتے ہیں وہ اور تو کوئی نہیں سکھاتا سکتا تو اوشو کو ہم نتمستق ہوتے ہیں اوشو جندہ ہیں جندہ رہیں گے اوشو کی بانی جندہ ہے جندہ رہے گی